موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم و یهودی و لا نصرانی و لیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے کیونکہ اس دور کے جو یہودی تھے کیونکہ اسلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس وقت تین طبقہ تھا جو حضور کے سامنے آیا کرتا تھا اسلام اس وقت ان سے برسرے پیکار تھا ابتدائی دور پر یہودی نصرانی اور مشرک اور اس دور میں مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں نصرانی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یہ بھی دیکھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی شان والا بنایا کہ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہیں اللہ نے کہا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اس لیے اے گروہ نصارہ اور یہود تم اپنے عقیدے کو سچا بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بنا رہے ہو تر بھی یہ بتانے کے لیے وہ ہمارے تھے تو ان کا یہی عقیدہ تھا یہی دین تھا جو تحریف شدہ جو چینج کر کے جس دین کی تم تبلیغ کر رہے ہو جو تم نے خود بدل دیا اور بدلنے کے بعد یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے یعنی کہ ابراہیم بھی اسی دین کی طرف دعوت دینے والے تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے پھر فرمایا اور وہ مشرق بھی نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کے دائی دین حنیف دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے اللہ کتاب دار اور فرما بردار بندے تھے تو گویا یہاں پر دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی اس دور کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے وہ نہ یہودیوں کے تھے اے یہودیوں نہ نصرانیوں کے تھے اے نصرانیوں اور اے مشرقوں تم سے ان کا کیا علاقہ تم بت پرست ہو وہ بت شکن تھے اور ان کی بت شکنی اتنی مشہور ہے کہ ان کے دور میں جو سب سے بڑا معبد تھا جس کی اندر ایسے ایسے بت رکھے ہوئے تھے کہ اس دور کے مشرقین ان سارے بتوں پر بھروزہ کرتے تھے سالانہ میلا ہوتا تھا اس میں وہ سب وہاں چلے گئے جہاں پر یہ بڑا ان کا معبد تھا وہ قریہ خالی ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے اس معبد کے وہ جو مندر تھا ان کا اس دور میں جہاں پر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اس میں جا کر کے جو چھوٹے چھوٹے بت تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاش پاش کر دیا بڑے والے کو چھوڑ دیا جب وہ واپس آئے لوگ وہاں سے میلے سے تو اپنے بدھ خانے کا یہ حال دیکھا جب اپنے بدھ خانے کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کس نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کوئی اسی لئے چھوڑ دیا تھا کہ مقصد صرف دشمنی نکالنا نہیں بلکہ دعوت تھی لوگوں کو لوگوں کی عقلوں کو کھولنا تھا اللہ کی طرف دعوت دینا تھا تاکہ لوگ خود سمجھیں کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے جو توڑے گئے اور بڑا کھڑا رہ گیا اور ان کو بچا نہیں سکا بچانا تو دور کی چیز ہے یہ بھی نہیں بتا پا رہا ہے کہ کیا کس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن کو تم بڑا بڑا سمجھ رہے ہو اس میں چھوٹے بھی ہیں تو جب یہ بڑا والا جو سب سے بڑا اتنا بے بس ہے تو چھوٹے والے جو ہیں کتنے بے بس ہوں گے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا لیکن بعد میں مشرقین کہنے لگے وہ تو ہمارے تھے تو اللہ نے کہا ابراہیم بد پرست نہ تھے بد شکن تھے اس لیے اے مشرقوں تمہارا ان سے کیا تعلق ہے تو اللہ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اے یہودیوں نہ تم سے اے نصرانیوں نہ تم سے اے مشرقوں نہ تم سے بلکہ ان کا تعلق تو میرے حبیب سے ہے جو دین یہ لے کر کے آئے ہیں اسی دین کے وہ بھی دائی تھے اسی کی طرف وہ بھی دعوت دینے والے تھے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے والے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر لا الہ کے اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں بشکنی فرمائی اور قابط اللہ کی جو دوبارہ تعمیر ہوئی تو اس کی بنیاد پر دیوار آپ نے اٹھائی وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتَ بَیْدُ اللَّهِ کی دیوار کو آپ نے ریز کیا حضرت اسمائل علیہ السلام آپ کے معاوین اور مددکار تھے قابط اللہ کی تعمیر ہوئی اللہ کے گھر کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل دیکھیں آپ کہ آپ نے عملی طور پر لا الہ الا اللہ کی تصویر پیش کی ایک طرف بشکنی کی ایک طرف قابط اللہ کی تعمیر کی یہی ہے لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا گھر اور جس کا یہ گھر ہے اسی کی عبادت کی جائے اور وہی عبادت کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا انی جائلوکا لن ناسی امامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا سارے لوگوں کا سارے انسانوں کا امام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر حجت بنا کر کے اپنی دلیل بنا کر کے بھی جائے کوئی اپنی ذات سے نہیں بڑھتا اللہ نے کہا ہم اسے بڑھاتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک کہ تمہارا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی جو شان اس کو قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یہ شان ہے یہ عظمت ہے جب وہ قابت اللہ کی دیوار کو اٹھاتے ہیں اور جب قابت اللہ کی دیوار کو اٹھاتے ہیں قابت اللہ کی تعمیر ہو جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے قابت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے تو وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قابے کو آباد رکھنے کے لیے یہ دعا بھی فرماتے ہیں اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ربنا وبعص فیہم رسولم منہم میری اولاد میں ایک شاندار رسول بھیجو نبی آخر الزمہ جو آنے والے ہیں انہیں میری اولاد میں ہی کر کے بھیجنا اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ابراہیم میں رکھا اور وہاں پر موجود حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تو گویا حضرت ابراہیم نے یہ بتایا کہ جب تم کوئی کام کرو اور بالخصوص دینی کام کرو تو خاص طور پر جب کسی کام کو کرو تو یہ بھی دیکھو کہ یہ چیز ہو گئی ہے اس کے حفاظت کے انتظامات کیا ہیں قرآن کو جب پڑھئے تو قرآن سے درس لینا چاہئے کسی بھی کام کو کی دیئے صرف کر کے گزر مجھ جائیے اس کے تحفظات کے طریقے کیا ہیں اس کو بچانے کے طریقے کیا ہیں اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا کعبے کو بنایا تو دعا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے گویا وہ ایک ہی وقت میں کعبت اللہ کو بنا بھی رہے ہیں تکمیل کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ گھر تو بنا دیا ہے اور اس گھر کے محافظ کو بھی پروردگار عالم یعنی گھر کے محافظ جو کعبے کی حفاظت کرے اسے بھی میری اولاد میں کرنا تاکہ یہ جو گھر میں بنا رہا ہوں تیرا اس کا محافظ بھی یہیں آئے اور اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور محافظ کعبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد مکہ میں ہوئی اور حضور نے کعبت اللہ کی طرف سب کا رخ بھی کر دیا محبوب تمہارے چہرے کو میں آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھتا ہوں یہ مدینة المنورہ میں یہ آیت ناظر ہوئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاهَا ان قریب ہم تمہاری مرضی کے مطابق قبلہ بنا دیں گے تو کعبے کی طرف حضور چاہتے تھے اب کعبہ قبلہ ہو اللہ نے کعبے کو مصطفیٰ کی مرضی پر قبلہ بنا دیا ہر عبادت کرنے والا ہر موہد ہر توہید کے ماننے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اقرار کرنے والا دل سے تصدیق کرنے والا اس کی نماز اور عبادت کا رخ قابت اللہ ہے تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کو مرکز توجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا قبلہ بنایا ہر ایک اسی کی طرف رخ کر رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شان والے تھے کہ سب کہتے تھے وہ میرا وہ میرا اللہ نے کہا وہ میرا بندہ ہے وہ میرا ہے میرے حبیب کا ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح حضور سے جڑا کہ اللہمہ صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم انکا حمید مجید گویا ہماری نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں تو اگر ایک طرف حضور حضور کی آل کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا تذکرہ ہے گویا ابراہیم علیہ السلام کو حضور سے اتنا قریب کر دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیسا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ انہوں نے دعا کیا تھا اللہ نے ان کی دعا کے سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور حضور کی آمد بھی اسی شہر میں ہوئی جی شہر میں حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی اور آپ دیکھ لیجئے آج وہی کعبہ جس کو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور جس کے محافظ حضور اور حضور کی امت آج بھی ہے تو وہ سب کا رخ کعبہی کی طرف ہے کعبہ مرکز توجہ ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے جو آباد ہے آباد رہے گا اللہ تبارک و تعالی کعبت اللہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کو وہاں پر حاضر ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين